اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب دوست بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو سنا کرتے تھے کہ دنیا بہت بڑی ہے لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ نے بہت بڑی دنیا کو صرف ایک محلے یا گاؤں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے گھر بیٹھے بٹھائے ہم پوری دنیا کو اپنے کمپیوٹر یا چھوٹی سی موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گوگر سرچ میں جائیں اور جو جیت چاہے سرچ کریں پڑھیں یا لائیو دیکھیں سب کچھ جھٹ پٹ میں ہمارے سامنے ہوتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں لوگوں کو قریب لانے اور ڈیریکٹلی ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں سوشل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا کی ہزاروں سائٹس میں سے اگر صرف فیس بک کو ہی دیکھا جائے تو اس نے بہت سے بچڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بے شمار نئے دوست بھی دیئے ہیں اسی طرح وٹس اپ نے تو لوگوں کو ایک الگ ہی انداز میں بلکل ایسے ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے جیسے ہم سب دوست ایک ہی ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں اور قربت کے مزے لے رہے ہوں آج میں صرف وٹس اپ پر بات کروں گا باقی پھر کبھی کسی اگلی ویڈیو میں وٹس اپ میں بہت سے ایسے ٹرکس ہیں دوستو جنہیں ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ بھرپور لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں ابھی میں آپ دوستوں کے ساتھ کچھ بہت ہی مفید معلومات شیئر کرنا چاہوں گا جنہیں جان کر آپ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ اچھے انداز میں وٹس اپ سے لطف اندوز ہو سکیں گے لیکن سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ ایسے دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں ساتھ ہی گھنٹی والا بٹن ضرور دبائیں اور اس کے بعد سامنے نظر آنے والے آل نوٹیفکیشنز پر بھی کلک کریں فیدہ اس کا یہ ہوگا دوستو کہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری پہلے سے اپلوڈ کی گئی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں گے تو لیجئے دوستو اب میں آپ کے ساتھ وٹس ایپ ٹرکس شیئر کرنے لگا ہوں پوری توجہ سے سنیے پیارے دوستو ہمیں اپنے انڈرائیڈ فون میں ذاتی ریکارڈ کے لیے بہت کچھ سیو کرنا ہوتا ہے لیکن وٹس ایپ پر آنے والے غیر ضروری فوٹوز اور ویڈیوز آٹومیٹیکلی فون گیلری میں سیو ہو جایا کرتے ہیں اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں ہم انہیں ڈیلیٹ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اتنی دیر میں مزید فوٹوز اور ویڈیوز ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں انہیں بار بار ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے اس پریشانی سے بچنے کے یوں تو بہت سے طریقے ہیں لیکن ویڈیوز زیادہ لمبی ہونے سے بچنے کے لیے میں آپ دوستوں کے ساتھ صرف دو طریقے ہی شیئر کروں گا جو بہت زیادہ مفید اور کار آمد ہیں پہلا تو یہ کہ آپ وٹس ایپ کی سیٹنگز میں جا کر چیٹس پر جائیں اور وہاں سیو انکمنگ میڈیا کو ٹرن آف کر دیں طریقہ یہ ہے توجہ سے سنیے اور سمجھئے دوستو وٹس ایپ اوپن کرنے کے بعد اس کے رائٹ کارنر پر آپ کو تین ڈارٹس نظر آئیں گے انہیں کلک کریں ایسا کرنے سے آپ کے سامنے نئے والی یہ سکرین اوپن ہو جائے گی اس سکرین کے آخر میں آپ کو ایک لفظ سیٹنگز نظر آ رہا ہے اسے کلک کریں اب آپ کے سامنے مزید ایک نیا پیج کھلے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے نمبر پر آپ ایک لفظ چیٹس لکھا ہوا ہے چیٹس پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک مزید نیا پیج کھل جائے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ میڈیا ویزی بیلیٹی لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے گرین نشان ہے اسے گھما کر وائٹ کر دیں لیجئے دوستو تمام فوٹوز اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ ہونا بن لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ ہر قسم کے فوٹوز اور ویڈیوز کا ڈاؤن لوڈ ختم ہو جائے گا جبکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دوستوں کے فوٹوز اور ویڈیوز سیو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس پریشانی سے بچنے کے لیے اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتانے لگا ہوں یہ ہر طرح سے مفید ہے اس طریقے پر عمل کرنے سے صرف ان ہی لوگوں اور گروپس کے سینڈ کیے ہوئے فوٹوز اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ ہونا بند ہوں گے جن کے آپ خود بند کرنا چاہیں گے باقی دوستوں کے بھیجے ہوئے فوٹوز اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ ہوتے رہیں گے تو لیجئے دوستو دوسرا طریقہ بھی حاضر ہے دوستو ویڈس ایپ اوپن کریں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں آپ جس دوست یا گروپ کے فوٹوز اور ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ ہونے سے روکنا چاہیں اس کے نام پر کلک کریں فرض کیجئے میں اس گروپ یا دوست کی طرف سے آنے والے فوٹوز اور ویڈیوز آٹومیٹیکلی ڈاؤن لوڈ ہونے سے روکنا چاہتا ہوں جب میں اس پر کلک کروں گا تو یہ نیا پیج سامنے آئے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضول قسم کی ویڈیو سامنے موجود ہے میں اس دوست کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہونے سے روکنا چاہتا ہوں یہاں میں سب سے اوپر اس دوست کے نظر آنے والے نام پر کلک کرتا ہوں لیجیے دوستو یہ نیا پیج کھل گیا یہاں آپ ایک آپشن میڈیا ویزیبلیٹی دیکھ رہے ہیں اسے کلک کرنے پر ایک نیا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا اس پیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ پر گرین نشان لگا ہوا ہے یہی وہ چیز ہے دوستو جس کی وجہ سے ویڈیوز اور فوٹوز خود بخود موبائل گیلری میں ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے نیچے لکھے نو پر کلک کریں اس طرح گرین ڈارٹ نو پر آ جائے گا اب اسے اوکے کر دیں جو ہی آپ اوکے پر کلک کریں گے اس دوست کی طرف سے کوئی بھی فوٹو یا ویڈیو موبائل گیلری میں ڈاؤنلوڈ نہیں ہوسکے گا اس طرح آپ جس جس دوست یا گروپ کی سیٹنگ کریں گے صرف انہی کی ویڈیوز اور فوٹوز ڈاؤنلوڈ ہونا بند ہوں گے باقی سب کے ڈاؤنلوڈ ہوتے رہیں گے دوستو بعد میں آپ کسی وقت ضرورت محسوس کریں کہ فلان دوست یا گروپ کی ویڈیوز یا فوٹوز ڈاؤنلوڈ ہونے چاہیے تو آپ اس سیٹنگ میں جا کر دوبارہ سے ڈیفالٹ پر گرین نشان ہوکے کر دیں دوبارہ آٹومیٹک ڈاؤنلوڈ شروع ہو جائے گی دوستو یوں تو ویڈس ایپ پر اور بھی بہت سے مفید ٹریکس ہیں لیکن اگر سارے بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی لہٰذا آج بس صرف اتنا ہی باقی کے ٹریکس آئندہ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ